ہم سلسلے وار کھیل بہادر علی کے آخری کس پیش کر رہے ہیں یہ سنہیری زمین یہ پزائیں ہسیں یہ سنہیری زمین منزلیں راستیں سب ہے تیرے لیے بہادر علی مہادر علی بہادر علی تم ہمارے ساتھ اتنے دنوں رہے کہ اب تو میں بہادر ہو گیا ہوں ایسے موقعوں پہ مجھے رونا چاہیے لیکن بہادر بیٹے میں مسکر آ رہا ہوں میں مسکر آ رہا ہوں بیٹے جہنو شاچھا ابھی تو آپ کے عددے کہ آپ بہت بہادر ہو گئے میرا جی خود آپ مہنے کو چھوڑ کر جانے کو نہیں شاہتا اداس ہو گئے اداس بچے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تم تو ہر وقت مسکراتے رہتے تھے آج تم اپنے گھر جا رہا ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے مسکراؤ بیٹے ہسو بیٹے زینو شاچھا بہادر کا سامان بانتی ہے سر کتابیں وغیرے رکھیں اچھا وہ بیٹ بول بھی رکھ دیجئے گا اور سب سامان ذرا پلیز چیک کر لیجئے گا بہادر اب تم گاؤں واپس جا رہے ہو ایک بات یاد رکھنا آدمی شہر میں رہنے سے بڑا یا گاؤں میں رہنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا وہ اپنی محنت سے دیانت سے کام سے تعلیم سے بڑا بنتا ہے دیکھو سب جگہ ایک جیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مگر کہیں آدمی بڑا بنتا ہے اور کہیں نہیں بن پاتا تم ایک بڑے آدمی بنوگے وعدہ کرو میں وعدہ کرتا ہوں شباش میں نے تم سے ایک بار کہا تھا نا زندگی کے میدان میں جگہ جگہ وکری سٹینڈ رکھے ہوئے ہیں جہاں ہزاروں آدمیوں میں سے صرف تین پہنچ پاتے ہیں اور تم ان میں سب سے بلند ہوگی اچھا بہادر ایک بات سنو ادھر آو دیکھو تم راستے میں کوشش کرنا کہ اپنے اببا کو کسی نہ کسی طرح اپنے امی کی موت کی اطلاع دے دو اچھا جاؤ اب خان کو بلالا زینو چاچا ہم بہادر کو اس کے باپ کی وجہ سے گاؤں بھیج رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن شہر واپس آئے گا پڑھنے کے لیے زینو چاچا آپ رو رہے ہیں جہنے بی بی ویسے یہاں کے بارائیں تھیں زینو چاچا ہاں چاچا ہاں چاچا مہتار ہون کیوں نہیں مجھا رہے ہیں یا راج مود نہیں ہے مود نہیں سنائے نا چی نہیں چاہ راج اچھا باپ بتائیں آپ مجھ سے گاؤں میں لے آئیں گے آہاں کیوں نہیں آپ کو یہ بولتے نہیں رہیں گے تمہیں یہ مہتارگان پسند ہے لے لو جب بڑے کوئی چیز چھوٹوں کو دیا کرتے ہیں تو وہ خبول کر لیا کرتے ہیں لے لو شاہباز یہ بہادر کے لیے ہے بہادر آپ کو ابھی چند دنوں سے ملا ہے لیکن ہم سب کی وہ عادت بن کیا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہم سب اس کے بغیر خوش کیسے رہیں گے مہرحال آپ کی خواہش ہے تو آپ اسے گاؤں ضرور لے جائیے جی وہ آپ کا بہت بہت شکریہ شکر تو آپ خدا کا ادا کیجئے جس نے آپ کو صحت اور بیٹا دونوں دیئے جی جب تک میں زندہ رہوں گا خدا کا شکر ادا کرتا رہوں گا لیکن آپ کی مہربانیاں آپ جانتے ہیں آرے نہیں نہیں میری مہربانی کیا جو کام خدا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے بہت اور ایک بہت اچھا بچہ ہے آپ اس کے باپ ہیں لیکن میں اپنی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کیونکہ اس کے قدم اب ایک ایسے راستے پر چل نکلیں جس کی منزل ایک نامور آدمی ہے جی میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے بہدر کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا ہے اب انشاءاللہ میں اور اس کی ماں ہم لوگ میں نے بہدر کے سب کتابیں وغیرے رکھا دیئے اور اس کے سارے انعامات بھی جو اس کو آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیں گے آپ بہدر کو گاؤں کے سکول میں ضرور داخل کروا دیجئے گا جی انشاءاللہ میں گاؤں پہنچتے اسے سکول میں داخل کرا دوں گا بہدر کو پیراکی کا بہت شاک ہے میں نے اس کا سویمنگ کوسٹیوم رفوا دیا ہے اور ہاں رات کو سوتے وقت اس کو ایک گلاس دودھ دینا مت بھولیے گا جی بہت بہتر خدا حافظ خدا حافظ اببا وہ کیا بات ہے بہدر تمہیں کچھ چاہیے میں بتانا چاہتا تھا مجھے کچھ نہ بتانا میں سب جانتا ہوں یہ راستے یہ میدان یہ کھیت اببا یہ سب میرے دیکھے والے ہیں بیٹے جب میں یہاں سے تجھے چھوڑ کے گیا تھا تو تُو اتنا سا تھا اببا گاؤں میں ماں مجھے معلوم ہے گاؤں میں تمہاری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی ماں نے انتظار کیا لیکن لیکن اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں میرے بات تو سننے اببا میں سمجھ گیا میرا بیٹا تھک گیا آجاو بھی میری گودی میں آجاو آو شاوش آو میرا آو ٹھیک ہے یہی بات تھی نا میرے بیٹے تھک گیا میرا بیٹا آو چلو بھئی آو 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 میرے بچے تو مجھے یہی کہنا چاہتا تھا میرے بچے میں کون میں آتے ہی جان کیا تھا میں جان کیا تھا میں نے نو سان میں کیا کھویا کیا پایا پھلو پھلو میں آگے ہوں میں آگے ہوں پھلو مگر مجھے تجھ سے ایک شکایت رہے گی تو نے میرا انتظار نہیں کیا تو کمسور نکلی آپ پا مہا تو گون کی سب سب پہادر ماں تھی ہاں بیٹھے جب تک میں زندہ ہوں بیٹھے تیلے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے پچوں کے آنکھیں رونے کیلئے دھوڑی ہوتی جب میں ہوش میں آیا تھا میں جان گیا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے کبرستان میں ہمارا انتظار کر رہی ہے آو بیٹھے تیری ماں ہمیں بلاری ہے آو آو بیٹھے موسیقی کون ارے تم تم زندہ ہو کبلا اٹھائے کون ہوں تم میں میں رہیمو ہوں سبزی بیچنے والا دلاور مجھے پہچانو رہیمو رہیمو میرا گھر پیران ہو گیا ہاں ملقیس بہن نے تمہارا بہت انتظار کیا مگر تم نے بھی تو حد کر دی اتنی بارشیں گزر گئیں اور تم تم کی فصلیں کاٹنے کے لیے نہیں پہنچے دلاور وہ بڑی ہمت والی تھی ہاں وہ کہتی تھی دلاور زندہ ہے ایک دن وہ اپنے کھیتوں پر حل چلانے کے لیے ضرور آئے گا وہ وہ ٹھیک کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی میں مرہ رہی ہوں زندہ ہوں تو میرے کھیتوں پر کیا کر رہا ہے اب یہ کھیت میرے ہے تیرے ہاں اس لیے کہ اس زمین پر میں حل چلاتا ہوں فصل بہوتا ہوں اس کے بعد تیرہ سالہ رمزو آتا ہے اور آدھی فصل لے کر چلا جاتا ہے رمزو وہ کون ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے زمینیں مجھے دے دی یہ زمینیں میری ہیں اس پر میں حل چلاؤں گا ٹھیک ہے جا کر زمینوں کے کاغذات لیا اور رمزو کو بھی لیا نہ پھر جو گاؤں والے فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے نہ مجھے کاغذوں کی ضرورت ہے اور نہ گاؤں والے دلاوار بھائی دلاوار بھائی چھوڑیں دلاوار بھائی دلاوار بھائی دلاوار بھائی آپ اتنے دنوں کے بعد آئیں ہم کو لینے نہیں دیں گے آئیے میرے ساتھ آئیے آئیے اب ہم اپنا گھر کھیتوں کے پاس بنائیں گے جہاں تیری ماں سوئی ہے اسے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے مگر کیا تھا ہمارے کہاں وہ کھیت ہمارے ہیں انہیں میں اپنے بازوں کے زور سے واپس لوں گا اببا ماں کہا کرتی تھی برائشے لڑنے کے لئے بریا تیار سمال نہیں کرنی چاہیے میرے بچے کسان کی ساری پونجی اس کے کھیت ہوتے ہیں اور میں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ کوئی ہم سے ہمارے کھیت واپس چھین رہے اببا ہم کمزور نہیں ہیں مجھے یاد ہے مامو نے وہ کاؤزاد ایک درخت میں چھپائے تھے ایک درخت میں چھپائے تھے کون سے درخت میں کہاں نورپور نورپور میں بیٹھے یاد کرو کہاں چھپائے تھے ہاں یاد کرو موسیقی بڑا اچھا ہوا آج اگر بلو زندہ ہوتی تو وہ بھی کتنا خوش ہوتی مجھے مجھے معلوم ہے وہ تیرے لیے زندہ تھی ڈلاور موسیقی 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 نورپور موسیقی ٹھیک کہتا ہے تو موسم تو دل میں اترتے ہیں آدمی اداس ہو تو بارشیں روتی اور ہوایں سسکیاں لیتی محسوس ہوتی ہیں اور خوش ہو تو بارشیں جلترنگ اور ہوایں بانسرییں بجاتی ہیں ہاں رمزو بھائی بھر کی ممانی کا سن کے بہت دکھو ہے دلاور بھائی تیس سال کا ساتھ بچھڑ گیا اتنے عرصے ساتھ رہے کہ خیال بھی نہ تھا کہ اس طرح بچھڑ بھی سکتے ہیں مامو آجا آجا بیٹی آجا مامو بھلو کو ساتھ نہیں لائے وہ اپنی خالہ کے گھر ہے بیٹی اب تو آگیا ہے تو اسے بھی یہاں لے آنگا اور ہاں تو وہ کاغذات بھول گیا ہے نا بیٹی مامو ان کاغذات کے لیے شرفو مامو اور فجر مامو آرے بیٹی تو انہیں معاف کر دے اب وہ سیدھے راستے پر آ گئے ہیں جب آدمی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے نا تو خدا بھی اسے معاف کر دیتا ہے یہ لیکھا آخذات مکر ایک آخذات تو تم نے درکھ میں چھپائے تھے ہاں بیٹی یہ تیری آمانت تھے نا میں لے آیا ہوں بہادر خوش نہیں ہے چپ چپ رہتا ہے بچہ ہی تو ہے شہر یاد آتا ہوگا چند دن میں بھول جائے گا تم تو جانتے ہو کہ میں بہادر ہی کے لیے زندہ ہوں مجھے اس سے بڑی امیدیں ہیں دلاور دیکھنا وہ ہم سب کی عزت بنے گا میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا نا بچہ ہی ہے شہر یاد آتا ہوگا پرسن گللو آ جائے گا تو وہ سب کچھ بھول جائے گا اس کا داخلہ بھی کرانا ہے ہاں کیوں نہیں میں بہادر کو اور گللو کو خود پڑھاؤں گا جو کچھ مجھے آتا ہے سب سکھا دوں گا میں چاہتا ہوں کہ بہادر ایک بڑا انسان بنے اپنے گاؤں کا نام روشن کرے اپنے شہر کا نام روشن کرے ایسا ہی ہوگا اپلاو انشاءاللہ بہادر بہادر کیا پہاں کیا سو بہادر ٹھیکو آپ یہاں ہاں میں نے تم سے بہتا کیا تھا نا کہ ملنے آؤں گی دیکھو میں آگئی آپ نے بہت اچھا کیا میرا دل نہیں لگتا دل بھی لگ جائے گا ابھی تمہیں آئے دن ہی کتنے ہوئے پھر جب اسکول کھل جائے گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ یہاں رہیں گی نا ہاں آن شام تک میں تمہارے ساتھ ہوں اببہ اببہ ڈکٹر صاحب آئیے سلام علیکم ڈکٹر صاحب السلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکر ہے بہدور آپ کو بہت یاد کرتا تھا کیوں بہدور اسے کہیے جارا خوش رہا کرے بلکل ٹھیک کہہ رہے تمہارے اببہ تم خوش رہو گے نا تو اببہ بھی خوش رہیں گے آپ یہاں کھڑی اندر آئیے نا میں کھانے پینے کا کچھ بندو بست کرتا ہوں نہیں کھانے پینے کا کیا تکلپ ہے آپ لوگوں سے ملے آبا ملے لیے تمہارا گاؤں تو بہت اچھا ہے میرا جی چاہتا ہے یہی رہ جاؤں ہونچا جا اگر آپ یہاں رہ جائیں تو کتنا اچھا ہو لیکن یار پھر ڈاکٹر صاحب کو رضیہ بی بی کو پریشانی ہو جائے گی تو پھر آپ شہری میرے ہاں میں یہاں آتا رہوں گا میں بھی تو شہر آوں گا چلو یار یہ تہکر لیتے ہیں کہ ایک بار تم آؤ گے تو ایک بار ہم آئے گے ٹھیک ہے میں اببہ کو ساتھ یا ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں وہ تمہیں اکیلا کب آنے گئے بہت محبت کرتے ہیں نا ہاں بہت محبت کرتے ہیں آج بہت دنوں کے پاس بہادر کے چینے پہ حضید ہیں ہاں بہت خوش معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر رضیہ آئی ہے ان کا ڈرائیور خان آیا ہے انہی کی وجہ سے بہت خوش ہے بہادر ان لوگوں کے پاس اتنے دن رہا ہے اسے وہاں محبت ملی ہوگی اچھا کھانے کو اچھا پہننے کو محبت ملی تو ان کا ہو گیا تم ٹھیک کہتے ہو آدمی محبت کا بھوکا ہے ہاں پھر بین ماں کا بچہ ہے اسے ان کی محبت مل گئی تو ان کا ہو گیا رہیمو ہم یار اب میں اسے یہاں لے آیا چند دنوں کے بعد یہاں کا عادی ہو جائے گا میری مان تو اسے شہر بھیج دے کیوں وہ وہاں پر خوش ہے وہاں پڑھ رہا ہے ارے یار وہ یہاں پر بھی تو خوش رہ سکتا ہے یہاں پر بھی تو پڑھ سکتا ہے تو بھی تو شہر جا کر اس کے پاس رہ سکتا ہے نہیں تو جا کر اس سے مل سکتا ہے دلاور میری مان تو اسے شہر بھیج دے آپ کو چھتا ہیں کرنے کے پاسی دیا پچھتا کیا بڑا خوبصورت ہے بہتر تمہارے گاؤں ہے 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 نا بہت اچھا ہے بہت پسند ہے اور راک کا دن بھی بڑا اچھا گزرا آئی یہ ہے بیٹے تمہارا سامان میرا سامان ہاں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم شہر جاؤں گا نہیں ابا میں آپ کی پاس رہنگا تمہارا ابا ٹھیک کہتا ہے بیٹے تم گاؤں میں خوش نہیں ہو نہیں ابا میں شہر نہیں جاؤں گا بیٹے چاہتا تو میں بھی یہی ہوں لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہے ہم سب کی بھلائی ہے اسی لئے میں تمہیں شہر بھیج رہا ہوں لیکن ابا میرے بیٹے کل سے تمہارے سکول کھل جائیں گے میں جانتا ہوں تم محنت سے پڑھو گے ہر امتیان میں اول آو گے اور پھر ڈاکٹر بن کر اس گاؤں کے اسپطال میں واپس آو گے بہادر بیٹے تم ہمارے اچھے دینوں کی امید ہو بیٹا لیکن ابا بیٹے آپ کے مامو میرے ساتھ رہیں گے ہم میں یہاں رہوں گا گلو یہاں رہے گا میرا بیٹا بہادر ہے میرا بیٹا دلاور ہے خوش و بیٹے خوش و بیٹے خوش و بیٹے موسیقی